بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر بھارت سے مقبوضہ کشمیر سے اور پاکستان سے تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظر اکام پاکستان کی افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی ایک ہنگامی پریس کانفرس ہوئی ہے جس میں افغانستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر جو گفتگو انہوں نے کی اس کا خلاصہ آپ کو اسے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا جا چکا ہے اس ویڈیو کے اندر بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے اس ویڈیو کے اندر بھارت میں مودی دہشتگرد کو اپنے ہی لوگوں سے خطرات لاہک ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر سے بھی کچھ تازہ خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابا افتخار نے اپنی پریس کانفرس کے اندر واضح کیے ہے کہ بھارت کی جو تیاریاں ہیں جنگی تیاریاں پاکستان کی فوج کے علم میں ہیں بھارت نے روس سے جو اس فور ہنڈرٹ میزائل سسٹم خریدا فرانس سے جو رافیل تیارے خریدے اور دنیا سے جو اسلحہ خرید کر پاکستان کے بارڈرز پر نصب کے جا رہا ہے یا جو فوجیوں کو ڈپلائی کے جا رہا ہے پاکستان کی سرحدوں پر افواج پاکستان مکمل طور پر آگاہ ہے اور اس کے خلاف تیاریاں پاکستان کی فوج کی بھی مکمل ہیں ناظر اکام پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابا افتخار نے کہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری تیاریاں اڈواز ہیں اور ہم دشمن کو پیغام دیتے ہیں کہ کسی بھی غلط فہمی میں وہ نہ رہے ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیکنولوجی ہے اور ہر طرح کا توڑ جو بھارت نے اسلحہ خریدہ ہے اس کا توڑ پاکستان کے پاس موجود ہے پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابا افتخار جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان چائنہ سے ترکی سے اور کسی بھی ملک سے وہ تمام ٹیکنولوجی لے گا جو پاکستان کی فوج کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اور ملک کے لیے ضروری ہوگا ناظرکہ ہم اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی فوج چائنہ سے جی ٹین سی جنگی جہاز لے رہا ہے جو بھارت کے رافیل تیاروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں چائنہ ہی سے پاکستان زی ٹین نامی جنگی ہیلیکاپٹر بھی لے رہا ہے جو بھارت کے خلاف زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہوں گے اسی طرح سے ایچ کیو نائن جو ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھی چائنہ سے پاکستان حاصل کر رہا ہے اور ترکی سے بھی پاکستان نے ٹی ون ٹو نائن ٹی ایک سو نتی سے ہیلیکاپٹر خریدنے پر بھی غور افکر شروع کر رکھا ہے اور یہ بھی جلد پاکستان کے پاس آ جائیں گے پاکستان جو ترکی کے ڈرون تیارے ہیں بیرقدار اکنجی نامی وہ بھی پاکستان لے رہا ہے اور اسی طرح سے ترکی کے ساتھ پاکستان کی نیوی نے جو جنگی باہری جہاز ہیں ان کو اڈوانس کرنے کے معاہدے بھی کر رکھے ہیں تو اس لیے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کے پاس بھارت کے میزائلوں کا اسلحے کا توڑ نہیں ہے پاکستان کی فوج کے ترجمان میجا جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہم آمن کی زبان سمجھتے ہیں آمن پر یقین رکھتے ہیں پاکستان نے جو معاہدے بھارت کے ساتھ سیز فائر کے کر رکھے ہیں ہم نے ان کی پاسداری کی ہے اور بھارت نحت کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے دہشت گردی کر رہا ہے کشمیریوں کا حق کے خود ارادیت سلب کیا ہوا ہے ہم بھارت کو پیغام دیتے ہیں کہ عالمی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دیا جائے اور پاکستان کی فوج کشمیریوں کے حمایت جاری رکھے گی یہ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجا جنرل بابر افتخار نے یہ بات پانچ جنوری دو ہزار بائیس کو کہی ہے جو ایک ترہ سے کشمیریوں کا حق کے خود ارادیت کا دن بھی ہے تو بھارت نازم کام یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت کے مقابلے میں جو بھارت کی جنگی تیاریاں ہیں جو بھارت کا اسلحہ ہے اور جو بھارت کی پاکستان کی سرحدوں پر جو دھمکیاں ہیں یا جو جنگی مشکے ہیں ان کے خلاف پاکستان کی فوج الٹ ہے تیار ہے اور پاکستان کے پاس مکمل طور پر اسلحہ موجود ہے جو بھارت کی جنگی جہازوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اب ناظرکہ ہم بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے بھارتی فوج نے الزام لگایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان غیر ملکی دہشت گرد بھیج رہا ہے جس کے خلاف بھارتی فوج اقتامات کر رہی ہے گزشتہ چھ دنوں کی اندر دس سے زائد غیر ملکی میلٹنٹ کو کشمیر کے اندر قتل کیا گیا ہے بھارتی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے ناظرکہ ہم پاکستان پر الزام ہے کہ پاکستان اب مقامی جو کشمیری ہیں مجاہدین ان سے فائدہ نہیں لے رہا ان سے بدد نہیں لے رہا بلکہ افغانستان اور دیگر جگہوں سے غیر ملکی جو مجاہدین ہیں ان کو کشمیر کے اندر پہنچایا جا رہا ہے لیکن ناظرکہ ہم بھارت کا یہ الزام ہے پاکستان پر کشمیر کی آزادی کی جنگ کشمیری مجاہدین لڑ رہے ہیں کشمیری فیڈم فائٹر لڑ رہے ہیں اور اسی طرح سے مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے والے اللہ کے وہ شیر بھی اس میدان جنگ کے اندر مصروف ہیں تاکہ کشمیریوں کو آزادی ملے آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر جو جنگ تھی اس کے اندر صرف افغان طالبان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے مجاہدین لڑنے کے لیے موجود تھے اور دنیا بھر سے مجاہدین نے افغانستان کی جنگ میں اپنا کردار ادا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جنگ ختم ہو گئی اب مجاہدین نے مخبوضہ کشمیر کا رخ کر لیا ہے تو اس کا الزام پاکستان پر دینا یہ بھارت کی خام خیالی ہے اور بھارت یہ حقائق بھول رہا ہے کہ برہان وانی نے جو لشکر تیار کیا تھا اور جو ان کے حامی ہیں جو ان کے جانشین ہیں وہ اب مخبوضہ کشمیر کے ہر گھر کے اندر موجود ہیں اور بھارتی فوج پر اور بھارت کے خلاف حملے کر رہے ہیں جبکہ ناظرین کا مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر بھی عذاب نازل ہو رہا ہے آج وہاں پر بھارتی فوج کی ایک گاڑی گاڑی کو حادثہ ہوئے ہیں جو ایک طرح سے عذاب الہی کے مترادف ہے جس میں کئی بھارتی فوجی زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر مجاہدین بھی حملے کر رہے ہیں اور مجاہدین کے حملوں کے سامنے بھارتی فوجی بے بس دکھائی دے رہے ہیں نازل اکام اب آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھتے ہیں یہ خبر بھارت سے ہے آپ جانتے ہیں بھارت کی اندر بھارت کی تینوں مسلحہ فاج کے سربراہ تھے سی ڈی ایسے جن کا عہدہ تھا جنرل بپن راوت وہ نازل اکام ایک جنگی ہیلیکوپٹر کے اندر آٹھ دسمبر کو کنور کے اندر تامل نادو میں تباہ گر کر ان کا ہیلیکوپٹر تباہ ہوا تھا جس میں وہ مارے گئے تھے جنرل بپن راوت بھارت کے سب سے بڑے افسر تھے فوجی افسر جو ہلاک ہوئے ہیں اب ان کے بعد اور بڑی شخصیات کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف جنگ کا جو منظر ہے وہ تیار کیا جائے اور جنگ کا ماحول بنایا جائے نازل اکام آپ کو یاد ہے ہم نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ مودی کو راستے سے ہٹانے کا پلان بن چکا ہے کیونکہ آر ایس ایس کے اندر سے مشتعل لوگ ہیں بی جے پی کے اندر سے بھی مشتعل لوگ ہیں آر ایس ایس کے اندر سے بھی ہیں جو مودی کے خلاف ہو چکے ہیں کیونکہ مودی نے سکھوں کے سامنے گھٹھنے ٹیکے اور اسی طرح سے مودی نے جو پوپ فرانسس تھے ان کو بھارت آنے کی دعوت دی عیسائیوں کے لیے پیغامات دیے جس پر بھارت کی بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ مشتعل ہیں ناظرین کام آج بی جے پی آج مودی نے بھارت کی ریاست پنجاب کا دورہ کیا اور جس جگہ کا دورہ کیا وہاں پر موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ ہیلیکوپٹر کے اندر سفر نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے روڑ کے ذریعے سے سڑک کے ذریعے سے جانے کا فیصلہ کیا لیکن اچانک بھارت کے وزیر آزم نریندر مودی کو ہزاروں لوگوں نے یرغمال بنا لیا اور ہزاروں لوگوں نے ان کے راستے کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے احتجاج کیا اور انہیں گھیر لیا بھارت کے اندر یہ واقعہ اتنا بڑا اٹھا ہوا ہے اور یہ واقعہ اتنا بڑا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے نریندر مودی کے قتل کا منصوبہ تھا یہ ان کی سیکیورٹی کے اندر بہت بڑا ایک طرح سے ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے یہی وجہ ناظرین کام مودی کے حوالے سے یہ پیغامات نشر ہو رہے ہیں کہ مودی جب ائرپورٹ پر پہنچے وہاں ازدہام سے نکل کر تو انہوں نے کہا کہ اپنے سی ایم کو شکریہ بولو کہ میں زندہ ائرپورٹ تک پہنچ گیا ہوں تو ناظرین کام یہ واقعہ ایک طرح سے الارمنگ صورتحال ہے نریندر مودی کے لیے کہ اب اس کا وقت آ چکے ہے اور اسے بھی جنرل بیپن راوت کی طرح جانے ہے کہا جاتا ہے کہ اگلا نمبر اب مودی کا ہے ناظرین کام آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل بیپن راوت کو ختم کروانے میں راستے سے ہٹانے میں کہا جاتا ہے کہ اندر کے لوگ استعمال ہوئے ہیں اگرچہ بھارت کی ائر فورس کے جو چیف ہیں انہوں نے روپورٹ ہے جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں راجنات سنگھ ان کو دے دی ہے لیکن یہ روپورٹ اصل حقائق کو نہیں بتائے گی اور اصل حقائق منظر عام پر نہیں آئیں گے اس لیے آپ کہا جاتا ہے کہ مودی کو بھی خطرہ ہے اور مودی کے خلاف ہے جہاں سکھ مشٹائل ہیں جہاں سکھ مظالم کے حوالے سے مودی کا استفعہ چاہتے ہیں اور بھارت کے مسلمان مودی کے ظالمانہ قوانین کے خلاف ہیں وہیں ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں ناظرین کام آپ جانتے ہیں مودی کو راستے سے ہٹانے سے کئی فائدے آر ایس ایس اور بی جے پی سمیٹنا چاہتی ہے انہیں پتہ ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن انہوں نے ہار جانا ہے اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی قربانی دیں گے کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرہ بنائیں گے تاکہ انہیں ایک طرح سے فائدہ مل سکے اس لیے سکھوں کو بھی متنبع رہنا ہے جاگتے رہنا ہے کہ سکھوں کے خلاف ایک مرتبہ پھر بلو سٹار اپریشن کا جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہیں اور آر ایس ایس کا موڈی پر کافی پریشر بھی ہے کہ وہ سکھوں کے خلاف اپریشن کرے لیکن موڈی ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے بھارا نازی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ویڈیوز کے ذریعے سے دیا کریں آپ کے آر ایس کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ